ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں رانا ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا ادنان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریسے ہوں گے پاکستان کے چیف سیلیکٹر شاید افریدی نے ٹی ٹونٹی ٹیم کی سیلیکشن کے لیے ایک کرائیڈ ایڈیریا سیٹ کیا ہے وہ کرائیڈ ایڈیریا کیا ہے تو آج کے اس ویلوگ میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیلے ایک ان کو ہی پریس کر لیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں ناظرین چیف سیلیکٹر شاید خان افریدی جو کہ ایک ابوری چیف سیلیکٹر ہیں اور ان کو نیوزلینڈ کی ٹیم کے لیے یعنی ان کا جو دورہ ہے اس کے لیے ان کو چیف سیلیکٹر بنایا گیا ہے ایک ابوری چیف سیلیکٹر ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک الان کیا ہے کہ جو ٹی ٹوانٹی کی جو سیلیکشن ہے اس کے لیے انہوں نے ایک کرائیڈیریا سیٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے اس بات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ جو شاید افریدی ہیں ان کو ایک یعنی ان کے نیوزلینگ کی ٹیم کے لیے چیف سیلیکٹر بنایا گیا ہے تو یہ صرف نیوزرینڈ کی ٹیم کے لیے ہیں لیکن اس کے بعد جو سریز آئیں گی اگر شاہدہ فریضی کو آگے ان کا جب معاہدہ آگے کیا گیا تو پھر تو وہ ان کے جو اگری جو ٹیمیں ہوں گی ٹیمیں آئیں گی پاکستان پاکستان میں یہ پاکستان کا جو دورہ وہ بہر کی جو دورے ہیں ان کے لیے پاکستان یہ شاہدہ فریضی آویلیبر ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو پھر ان کے یہ شاہدہ فریضی کا جو آخری ہو گئی یعنی کہ نیوزرینڈ کا لیکن انہوں نے ایک کرائیٹری سیٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی کے جو سیلیکشن کا جو کرائیٹری ہے وہ سٹرائک ریٹ پہ ہوگا یعنی کہ جس پریئر کا جو سٹرائک ریک وان تھٹی پرس ہوگا یعنی کہ ایک سو تی سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہوگا اس کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا تو جس کا اس کرائیٹریہ سے جو کم ہوگا یعنی کہ جو سٹرائک ریٹ ہے ایک سو تی سے کم ہوگا اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا تو اگر اوبرال جو پاکستان کی جو کارکردی ہے جو پاکستان کے جو ٹی ٹونٹی کی جو پلیئر ہیں ان کا سٹرائک ریٹ دیکھا جائے تو ایک سو تی سے تقریباً آہ وان تھٹی پرس جو پاکستان کے تقریباً چار پلیئر ہیں ان میں شوئے ملک حفیظ جو کہ اب ریٹیر ہو چکے ہیں اس کے بعد شداب ہان ہیں اور اس کے بعد پھر آسف علی ہیں یہ چار پلے ہیں جن کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ وان تھٹی پلاس ہے لیکن اس سے پہلے جو کپتان بابرازم اور محمد ریزوان ہیں ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ان سے کم ہے لیکن اب دیکھا جائے گا کہ شایدہ فریدی آگے تک پاکستان کے چیف سیلیکٹر رہتے ہیں یہ نہیں لیکن اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کیا جو شایدہ فریدی نے اس کرائیڈیری کو سیٹ کیا ہے ٹی ٹونٹی کیلئے کیا ان کا یہ کرائیڈیری ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کا اظہار آپ اپنے جو نیچے کومنٹ شخص ہیں اس میں آپ نے دینا ہے